ہلو اسلام علیکم ارپروروان ہائی آئی ایم بیک آپ لوگوں کے لیے کی بہت زیادہ غائب رہی اس کے لیے سو سوری اور آپ سب کے پیار کے لیے تینکیو سو مچ میرے ویورز میرے سبسکرائبر جنہوں نے مجھے ڈی ایمز کیے کومنٹس کیے سو مجھے واپس آنا ہی پڑا آپ کے لیے سو آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا تو اس کے بدلے میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لائن ہوں جو پروڈکٹس لائن ہوں جو مطلب امپورٹنٹ چیز مارک اور اگر آپ لوگوں کو مجھے کچھ بھی پوشنا ہے آپ کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو ریپلائی کروں گی اور مجھے بتائیے میں کس چیز پر ویڈیو بناو ڈی ایم کریں مجھے انسٹا پر فولو کریں وہاں پر ڈی ایم کریں گے تو میں بہت ہی جلی سے آپ کو ریپلائی کر دوں گی سو میں کافی ٹائم بات جو ویڈیو لے کر آئی ہوں جو مجھے بہت زیادہ امپورٹنٹ لگی سو یہ ویڈیو ہے وہ یہ مجھے پی آر پیکج میں ملے تھے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے ریویو نہیں دیا فائنالی ان کا ریویو بھی آ گیا ہے سو میں انٹروڈیوز کرواتی چلوں کہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون سا برینڈ ہے کیا کیا چیزیں ہیں سو میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہے کشمش آرگانک جو کہ ہے پاکستان کا نمبر ون آرگینک برینڈ جو کہ ہینڈ میڈ چیزیں بناتے ہیں مطلب اپنے ہاتھ سے سارے پروڈکٹ بناتے ہیں جو کہ ہنڈیڈ پرسنٹ آرگینک ہوتے ہیں اور آپ لوگ ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو ان کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہیں سو آرگینک برینڈ ہے مطلب اس میں کوئی بھی ہرمفل کیمیکل سنگ اور آل ہیر ٹائپس ہنڈیڈ پرسنٹ پیور اینڈ نیچرل سو میں نے اس کو بہت سارے یوز کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی حالت اس کا ریویو ہوگا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بار بتاتی چلو مجھے بہت زیادہ ہیر فال کا مسئلہ تھا مطلب ڈیمیج ہو رہی تھے بالکل میں وہ بندیو ہیر فال میں میں نے سب کچھ ہیوز کیا مطلب ماسک پروٹینز شیمپو چینج کیا ہے ہیر آئلنگ کی بہت اچھے سے ہیر آئلنگ کرتی رہی چیز سے مجھے کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوتا تھا تو میں آپ کو بتاتی چلو یہ مجھے پی آر پیکیج آیا تھا یہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں اتنی ساری چیزیں ٹرائے کیے تو اس کو ٹرائے کرنے میں کیا ہے یہ میں نے ٹرائے کیا گلز بلیف می اس پر وہ ور کیا میں خود شوق ہوئی کیونکہ کوئی چیز اتنی جلدی ورگ کرے پہلے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا میں اس کو یوز کر رہی دیکھ رہی دیکھ رہی ہیر فال کم ہو گیا ہے فریزنیس کم ہو گیا ہے اگر آپ کی بہت زیادہ ہیر فال ہے اور ڈیمیج ہے آپ کے بال فریزنیس ہے اور گروتھ نہیں ہو رہی خاص کر گروتھ نہیں ہو رہی اگر آپ کی ہیر کی تو ٹرائے دس ون گلز آپ لوگ نے کیسے رہیوز کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کو پہلے ویٹ کر دینا ہے اگر کلین واتر ہو اس کا سپری کر دیں بالوں کو گیلا کرنے کیونکہ بال درائے ہوتا ہیں اس پر آپ آئیلنگ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوتا آئیل لگانے کے بعد اچھے سے مساج کریں تاکہ بلڈ سرکولیشن ہو اس کے بعد قوم اچھے سے کرنا ہے مطلب تنگی بہت اچھے سے کرنی ہے بالوں میں تاکہ بلڈ سرکولیشن ہو اوورنائٹ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے اس کے بعد صبح شمپو کر دینا ہے پھر آپ لوگ دیکھیں گا کہ آپ کے ہیرز کے دنے زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اتنی زیادہ شائننگ آ جائیں گی آپ کو فرسٹ آئلنگ سے ہی اس کا ریزلٹ اس طرح پتا چلے گا کہ آپ کے ہیرز بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور شائنی ہو جائیں گے آپ کو آج تاہی سے سے پتا چلتا جائے گا کہ آپ کے ہیر گروتھ ہو رہی ہے اور ہیر فالنگ بہت کام ہو رہی ہے جن چیزوں نے میرے بالوں پر برپ نہیں کیا اس نے اپنا کام کیا اور میرا دل خوش کر دیا سو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں اس کو ٹوٹلی ریکمینڈ کرتی ہوں نورمل آئلنگ کا ہوتا ہے اس طرح کا ٹیکسچر ہے یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے جب آپ یوز کرو گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گے اور یہ بوٹل فرنش ہونے والی ہے میں نے جلدی سے اس کو آردر کر دینا ہے نیکسٹ پر آتے ہیں اس ماسک کی طرف چکے ہیں کشمش اسٹرابری فروٹ ماسک اور میں نے اس کو کتنا یوز کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ لیڈ لگی بھی ہوتی ہے سو میں نے اس کو اتنا یوز کیا ہے کیوں کہ مجھے بہت پسند آیا ہے کیوں 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 یہ پورس کو منیمائز کر دیتا ہے آپ کی اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے برائٹنیس دیتا ہے اور اسکن پر جو شائن آتی ہے اس کو لگا کے ہٹانے کے بعد تو اسکن گلو کرتی ہے اور جو آپ کی فائن لائنس ہو دیا ان کو بھی یہ ریڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ ایکنی والے اس کو ایدلی یوز کر سکتے ہیں ایکنی کو کنٹرول کرے گا بہت ہی کوئی مطلب آسم کسیم کی چیز ہے یار یہ بھی اس کا ٹیکسچر آپ لوگ دیکھ لیں بہت ہی کریمی ٹیکسچر ہے then next ہے کشمی شلف بیٹ بیٹ روٹ لیپ بام so بہت ہی اچھا لیپ بام ہے بہت ساری بلوگرز نے یوز کیا ہے اس کے بہت اچھی ریوز ہیں first of all تو میں بتاتی چلوں جن کے لیپس بہت زیادہ ڈرائی ڈیمیج ہیں ان کے لیے بیسٹ چیز ہیں لیپس کو بلکل سوفٹ کر دے گا اور پنک بھی بناتا ہے آپ کے لیپس کو آپ نے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے اس کے بعد لیپس پنک بھی ہوں گے اور ڈرائی نیز بلکل ختم ہو جائے گی آپ کے لیپس کو یہ بلکل سوفٹ کر دے گا ایسا لگی گا ہی نہیں نا کہ آپ کے لیپس یہ تھے so next ہے کوکو منچ لیپ اسکرپ ہے اور جن کے لیپس بہت زیادہ ڈرائی تھے ان کو میں نے اچھے سے اس کو یوز کروایا ہے آپ کے لیپس کو یہ بہت ہی اچھے سے سکرپ کر دیتا ہے مطبق جو بھی ڈرائی سکن ہوگی دیڈی سکن ہوگی آپ کے لیپس پہ اس کو یہ ایسلی ریموف کر دے گا صوفٹ کر دے گا آپ کے لیپس کو اور یہ سکرپ کرنے کے بعد یہ لیپام لگا دینا ہے اور پھر جو ملائی ہوں گے آپ کے لیپس جو صوفٹ ہو جائیں گے پلمپی ہو جائیں گے پنک ہو جائیں گے so آپ کو بھی بھی لیپنی کریں گے یہ آپ کے لیپس ہیں سو نیکسٹ ون از اگلوز بائی مریم کشمیش اوٹس کلنزنگ ملک فور نورمل جو اویلی اسکی ہے جو کہ وائٹیمن سی کے ساتھ یہ ہنڈر ایمل کیس کی باٹل ہے سو یہ ہے کلنزر بیسکلی جس طرح ہم کلنزنگ کرتے ہیں تو یہ کلنزنگ ملک ہے تیکسچر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ جیل ٹائپ میں ہے جو کہ بہت اچھی سے آپ کی دیپ لی اسکن کو کلین کر دیتا ہے پورس کو بلکل کلین کر دیتا ہے اس طرح مساج کریں گے پوری اسکن پر ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی لگا لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کو کلین کر دینا ہے 3-4 منٹ تک مساج کرنا ہے پوری اسکن پر آپ فرسٹ میں ہی اسے مساج کریں گے گلنزنگ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فرق لگے گا بہت زیادہ مطلب اسکن بہت زیادہ ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے اور اسکن میں شائن گلو جو آتی ہے مطلب کہ آپ نے دیوانہ ہو جانا ہے اور یہ ہے اوائلی ٹور نورمل اسکن کے لیے ایکنی والوں کے لیے بھی بیسٹ چیز ہے ٹوٹلی ریکمینڈ کرتی ہوں میں آپ لوگ کو سو نیکسٹ وننیز روز انڈ ویٹیمن ای سرم جو آپ کے سکن کو بریکنپ کرتا ہے اور آپ کے جو فائن لائنس ہوتی ہیں اسکن بر چھوٹی چھوٹی سے فائن لائنس ساری ہوتی ہیں اس کو یہ ریڈیوز کرتا ہے مطلب کہ کلین کرتا ہے آہستہ آہستہ لگانے سے آپ نے اس کو اوور نائٹ لگا دینا ہے صبح سکن کو واش کر دینا ہے سو بیسٹ فور انٹی ایجنگ سکن اور یہاں پر ہے بینیفیٹس ہاو ٹو یوز ٹھیک ہو گیا اس کا ٹیکسٹر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح کا ٹیکسٹر ہے آپ نے اوور نائٹ اس کو لگا دینا ہے بلکل لائٹ ویٹ ہے لازٹ برٹن نوٹ آلائیز ٹپیکل یہ ٹوٹ چکا ہے اور پورا فینش ہو چکا ہے کیونکہ مجھے پہت پسند ہے میں نے پورا یوز کر دیا اور یہ ٹوٹ اگس ہے آئی ڈان نو اور یہاں پر انگریڈینٹس ہیں بینیفیٹس ہیں ہاو ٹو یوز ہیں اوائلی سکن کے لیے بیسٹ ہے آپ کو بلکل فیل نہیں ہوتا آپ نے کوئی مویسٹر آزر اسکن پہ لگا رہے ہوئے لیکن آپ کی سکن کو یہ سوفٹ بھی کر دے گا مطب بلکل لیمیٹیڈ سوفٹ اتنا کوئی نہیں کہ آپ کو اوائلی فیل ہو میجک اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بلکل ہی لاٹ ویٹ آئل فری ہے آپ کی سکن کو یہ شائن بھی پروائیڈ کرے گا سوفٹ بھی کر دے گا مطبım ڈرائی 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 میج نہیں لگتی اکثر اکنی سکن جو ہے نا ڈرائی ڈرائی میج لگ رہی ہوتی ہے فیس واش کرنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں لگا دے کیونکہ اس سے اور زیادہ آئل آجاتا ہے یہ ان کے لیے بیسٹ ہے اس سے آئل نہیں آئے گا گریسی نہیں ہوں گا بلکل لائچ ویٹے پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی مویسٹرائزر لگائے گا ہے اس کو لگانے کے بعد اسکن پر جو شائن آتی ہے آپ نے پھر اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا روز آپ نے لگاتے جانا ہے کیونکہ تب بھی تو یہ ہے میجک مویسٹرائزر بیسٹ فور ڈے مویسٹرائزر مطلب وہی بات آگئی آپ اس کو ڈے میں بہت ہی ایدلی کمفرٹ ہوگے یوز کریں ہندر پرسنٹ ریکمینڈڈ سو یہ تھے کشوش آرگینکس کے ساری پروڈکٹ جو کہ مجھے ریسیف ہوئے تھے پی آر پیکچ میں اس کو میں نے اچھے سے یوز کیا ہے بہت زیادہ اتنی یوز کیا ہے کہ باٹلز بالکل خالی ہو چکی ہیں تھوڑی تھوڑی سی ریکی ہیں اس سے زیادہ میں نے کیا یوز کر کے آپ کو ریوو دینا تھا آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں لنک آپ کو مل جائے گا میری ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں نے صرف لنک پر کلک کرنا ہے فوراں سے ان کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے وہاں بر بہت سارے پروڈکٹس آپ کو ملیں گے آپ کو جس قسم کا پروپلم ہے جو چیز آپ کو چاہیے ہے وہاں سب کچھ آپ کو مل جائے گا سب چیزیں ہندرڈ پرسنٹ جو ہیں آرگینک ہیں مطلب ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور جو پروڈکٹ آپ کو لینے ہو وہاں سے آپ ازلی لے سکتے ہیں سو مجھے اب نیکسٹ ویڈیو تک چاہتا جی جی گا ملتے ہیں بہت جلدی اوکے بائی بائی